نیا پاکستان بن چکا سب بے روزگار سیاسی یتیم اکچھے ہو گئے جب تک دل کریں بیٹھیں کھانا بھی دیں گے لیکن اینارون نہیں ملے گا وزیراسم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا بولے اسلام کو ووٹ لینے اور پیسے کیلئے استعمال کرنا اسلام کو رکسان پہنچاتا ہے ناجانے آزادی مارچ والے کس سے آزادی لینے آئے ہیں آزادی مارچ دکھا کر بھارتی میڈیا خوش ہے ایسا لگ رہا ہے فصل رحمان بھارتی شہری ہے ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بجوا دیں گے آپ کے لئے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا یہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں سب اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں جس سطح کی اس کرپشن ہوئی اس ملک میں ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آ جانی ہیں باری سب کی آ جانی ہے جن جنوں نے اس ملک کے اوپر دس سالوں میں چار گناہ زیادہ کرزہ پاکستان پہ چڑھایا ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ شہ ہزار ارب تھا پچھلے دس سالوں میں جب یہ سارا گلدستہ کٹھا ملک کے اوپر حکومت کر رہا تھا شہ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ ملک کا کرزہ پہنچا اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہماری حکومت کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ یہ تیسا گیا کہ در زیادہ تارین کی جیبوں میں گیا